ہمارے ایک عزیز ہیں شاہ صاحب انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ بیمار روزہ رکھے کیا نہ رکھے یا فدیہ ادا کر دے اس کے مطالق کیا حکم شرعہ ہے اس کے جواب میں ذرا تفصیل ہے وہ یوں کہ ایک تو وہ بیمار ہیں جن کی بیماری بکتی ہے مثلا نزلہ زکا بخار ملیریا ٹائ فائٹ یہ چند ایام بیماریاں رہتی ہیں پھر مریض علاج کے ذریعے صحت یام ہو جاتا ہے ایسے مریض کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ رمضان شریف کے بعد وہ شخص ان روزوں کی قصہ رکھے گا اس کا شرعی حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے جو شخص بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو اور اس سے عذر شرعی کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ رمضان شریف کے بعد ان روزوں کی قضاء رکھے اور ایک وہ مریض ہے جس کا مرض دائمی ہے یعنی تاہیات علاج چلتا رہے گا اور اس مریض نے روزوں کے دنوں میں بھی دوائی لینی ہوتی ہے ورنہ اس کی جان کو خطرہ ہے تو ایسا شخص دائمی مریض کہلاتا ہے تو ایسے دائمی مریض کا شرعی حکم اللہ تعالیٰ جللہ شانہوں نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ جن لوگوں پر روزہ رکھنا دشوار ہو ان پر ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے تو دائمی مریض جو ہے وہ معذور شرعی کہلاتا ہے وہ اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کر دے یا رمضان شریف کے شروع میں ہی پورے رمضان کا فدیہ تمام روزہ کا فدیہ ایک مسکین کو دے دے یا مختلف مساکین میں تقسیم کر دے موسیقی